بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قومی اسمبلی انیس سو چوہتر میں سیدنا حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ تعالی کی زیر سرکردگی جماعت احمدیہ کا ایک نمائندہ وفد پیش ہوا تھا اس کے ایک میمبر مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت بھی تھے اس حوالے سے ہم محترم مولانا صاحب کی یاداشتوں پر مشتمل انٹریوز کا سلسلہ کر رہے ہیں آج اس سلسلے میں اگلی نشست پیش خدمت ہے میرے ساتھ سوال کرنے کے لیے موجود ہیں مکرم حافظ محمد نصرولہ صاحب مربی سلسلہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب آپ نے صاحب زادہ فاروق علی صاحب سپیکر قومی اسمبلی اور چیئر مین سپیشل کمیٹی کے ایک بیان کا حوالہ دیا تھا اور اس زمن میں آپ نے مکرم محمد حسن لودی صاحب کے ایک حلفیہ بیان کا ذکر کیا تھا ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو اس تاریخی اور نایاب خط کا جو مطن ہے وہ پہنچا دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد و آل محمد سید اولد آزم و خاتم النبی دین آپ کے اسام اشارت کی تعمیر میں یہ عاجز جناب محمد حسن صاحب ایڈوکیٹ کروڑ پکا کا حلفیہ بیان سامین کے سامنے رکھ رہا ہے انہوں نے تاریخ فرمایا میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ بارہ نومبر انیس سو چوہتر کو جب وزیر آزم صاحب باہل پر ڈبین کا دورہ کر کے ملتان سے واپس اسلام آباد کے ہے اس دن سیرزادہ فاروق علی سپیکر قومی اسمدی بھی انہیں سی آف یعنی الودا کرنے کے لیے ملتان میں موجود تھا وزیر آزم کے وزیر آزم کے رخصت ہونے اور ان کی فلائٹ کے بعد وہ ملتان باروں میں تشیل آئے حالانکہ ان کو کوئی مقررہ پورام جہاں آنے کا نہیں تھا جب وہ کٹیری میں کار سے اترے تو میں بھی انہیں مجھا اور ان کے ساتھ ہی باروں میں چلا گیا باروں میں ان کے دوست وقلہ ان سے ملے اور دوستانہ ماحول میں ان سے گپ شک ہوتے ہیں دوران گفتگو محمد اشرب خان شاہد صدر باروں میں ان سے احمدیوں کے مسئلے کے حل کے بعد کے نتائج اور قراردات پر عمل کرانے کے بارے میں تلیف کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اسے مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے اور مالویوں نے نوے سال تک اس مسئلے پر قوم کو ٹھوکا دی ہے جہاں تک مذہبی نکتہ نگاہ اس برے صدیر میں جمعات احمدیہ پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں مرزا ناصر احمد نے ان کے رد میں وہ دلائل دی ہیں مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا مرزا ناصر احمد صاحب ان اعتراضات کے رات کے لیے دلائل میں ایسے ماسٹر ہیں اور مولویوں نے اسمبلی میں بہت اقودنپن کا ثبوت دیا ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرزا ناصر احمد is the winner and all the mullahs are defeated اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مذہبی نہیں سیاسی ہے احمدیوں کو ہم نے سیاسی اور جمہوری طور پر مسلمانوں سے علیہ کر دیا ہے یہ مذہبی نہیں بلکہ کانسٹیوشنل ہے جو کچھ ہوا ہے اس میں ملووں نے کچھ نہیں کیا بلکہ قائد عوام نے کیا ہے ملووں کے پاس صرف دو سوال تھے جنہیں وہ جامعے سمجھتے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب حیضہ کی وبائی بیماری سے فوت ہوئے اس پر مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حیضے کی وبائی بیماری سے ہرگز فوتن ہوئے پھر ملان لا جباب ہوئے دوسرا سوال ان کا محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق تھا جس کا مرزا صاحب کے الہام ہوا لیکن وہ الہام پورا نہیں ہوا تو وہ الہام خدا کی طرف سے نہیں تھا لیکن مرزا ناصر احمد صاحب نے اس سوال کا بھی مطور جواب دیا بلکہ مرزا صاحب کی صداقہ صاحب کی صحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی عالمی برادری کے خاطر احمدیوں کو مسلمانوں سے رہا کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم اس نتیجے پر دو دن میں پہنچ چکے تھے کہ لاہوری احمدیوں کو ضرور عقلیت قرار دیا جائے کیونکہ ممبران کی رائے میں لاہوری احمدی اپنے منصوبوں میں قادیانی احمدیوں سے زیادہ قدرانک ہے پہلے ہم سمجھے تھے کہ لاہوری اور قادیانی احمدیوں میں عقاعد کا بنیادی خلاف ہے مگر اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی طور پر دونوں کے عقاعد یقصہ ہیں اتداء میں دونوں کے صرف فنڈ پر جھگڑا ہوئے تھے جو کہ بعد میں شدید اختلافی صورت اختیار کر گئے حالانکہ یہ دونوں پھر کے ایک ہیں جہاں تک میردہ ناصرہم صاحب کی قابلیت کا سوال ہے مولوی ان کی پاسن میں نہیں ہیں ممبرانی اسمبلی نے مجھے کہا تھا کہ قادیانیوں کو آپ مسلم آپ غیر مسلم قرار دیں یا نہ دیں لیکن زہور الہوریوں کو ضرور قرار دیں اقلیت قرار دیں کیونکہ یہ سلو پوائنٹ دیں گے جس کو ہم چیک نہیں کر سکتے لیکن قادیانیوں کو ہم چیک کر سکتے ایک وکیل دوست نے سپیکر صاحب سے پوچھا کہ احمدیوں کے غیر مسلم قرار دیا جانے کے بعد اور دیگر قوانین میں ترامیم کے لیے کاروائی کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ٹائم لگے گا یہ ریجسلیشن جلدی کا کام نہیں ہوتا جلدی کا کام نہیں ہے پھر سوال ہوا کہ قلیدی آسامیوں سے ان کو کیوں نہیں ہٹایا جارہا تو سپیکر صاحب نے فرمایا یہ انتظامی ناولیت کا مسئلہ ہے احمدیوں کا مسئلہ کانسیوشنل طور پر حل ہوا ہے قلیدی آسامیوں سے ہٹانے کا جسے کوئی تعلق نہیں ہے ایک وکیل میسٹر خضر حیات نے جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں سوال کیا مولانا دفر انصاری اور پروفیسر غفور احمد نے کیسے سوال کیے تھے اس پر سپیکر نے فرمایا میرے نظری کسی مولوی نے اچھا سوال نہیں کیا جو کچھ کیا ہے پٹو صاحب نے کیا ہے اور ملک کو بچھا لیا ہے ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ اس فیسرے کا نتیجہ کیا نکلی گا تو سیبزادہ صاحب نے فرمایا کہ آپ اندرونے ملک ان کی تبدیر رکھ جائے گی اس پر ایک اور وکیل صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے شیدان ہوتل میں دو آدمی احمدی ہو گئے ہیں اور سنا گیا ہے کہ بہت لوگ احمدی ہو رہے ہیں اس پر سیبزادہ صاحب کھل کھلا کر رکھتے ہیں ایک دوستوں سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کسی مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کہنے پر مجرم قرار دیا گیا ہے لیکن احمدی کھل ہم کھل اس کی تبدیر کر سکتے ہیں اس کے جواب میں سیبزادہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم نے غیر مسلم عقلیت دے دیا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کی تبدیر کرنے کے حق دار ہیں کیا آپ نے عیسائیوں کے تبدیر کا حق نہیں دیا جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی من کریں اس لیے ہم عمدیوں کو تبدیر سے کس طرح رکھ سکتے ہیں اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ان کی تبدیر پھیلے گی تو سپیکر صاحب نے فرمایا کہ آخر کیا کیا جا سکتا ہے ہم ان کی تبدیر کو زبردستی کس طرح رکھ سکتے ہیں یہ نشیست تقریباً ڈیڑھ گنڈے تک رہی اور میں تقریباً تمام وقت وہاں موجود رہا پھر جب دوسری باتیں شروع ہو گئیں تو میں اٹھ کر چلا آیا محمد حسن لوڈی ایڈوکیٹ کرون پکا اس حلفیہ بیان کے اوپر مولانا برکتاللہ صاحب محمود مرحوم ربی ملتان نے یہ اپنے قلم مبارک سے نوٹ لکا لوڈی صاحب نے میرے کہنے پر میری موجودگی میں یہ بیان دکھ کر دی ہے مزاکم اللہ مزاکم اللہ مزاکم اللہ صاحب مزاکم اللہ صاحب کل ہم نے ایک سیشن میں قومی اسمبلی میں جو کتب اور رسائل پیش کیے گئے ان کا ذکر آپ نے فرمایا تو اس سلسلے میں ایک کتابچہ ہمارا موقف نام سے بھی قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا گیا جس میں حضر مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریرات اور حوالہ جات موجود ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نسبت محض ایک احکر غلام کی ہے تو اس کتابچے کا خلاصہ اور کچھ حوالہ جات اگر آپ ناظرین کے لیے پیش فرمائیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارا موقف سمدانی عدالت کے لیے پیار کیا گیا تھا اور اس کا خلاصہ یہ ہے انوان تو یہ ہے کہ ہمارا موقف بانی سلسل احمدیہ کو حضرت خاتم النبی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آکر خادم کی نسبت آثر ہے حضرت بانی سلسل احمدیہ نے ختم نبوت کا اقرار اور حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایوان کا نہیف سلسل احمد سے اعلان فرمایا ہے آگے پھر وہ حضرت مسیح پاک کی ضردست تحریرات جن میں کہ ختم نبوت کے اقیدے پر دور دیا ہے وہ احواری دیا گیا ہے مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں کہ میں جناب خاتم النبیاء کی نبوت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج جاتا ہوں تقریر واجبالی اضان اضان تئیس اکتوبر اٹھارہ سو اکانوے یہ دعویہ مسیح کے پہلے سال کی تعدیر ہے پھر فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لبے لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم بے فضل توفیق باری تعالی اس عالم گزران سے کچھ کریں گے یہ ہے کہ حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و خیر المرسلین ہیں جن کی ہاتھ سے اکمال الدین ہو چکا ہے اب وہ نعمت بمرتبہ اتمام پہنچتی جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کو اختیار کر کے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے خدا تعالی تک پہنچ سکتا ہے اضان و حام صفحہ 137 تعلیق 18 یہ دو نمونے ہیں ورنہ حوالے اور بھی تھے ایک انوان ہے اس میں تھا سوال سوال کیا جاتا ہے باوجود اس اعلان کے حضرت بانیہ سرسل احمدیہ نے کس قسم کے نبوت کا دعویٰ کی ہے نمبر دو کیا امت محمدیہ کے مععود کے لیے اس قسم کے نبوت کا ذکر سلف سالین کی کتب میں موجود ہے نمبر تین اگر سلف سالین کی کتب میں بھی اس قسم کا ذکر موجود تھا تو علماء وقت حضرت بانیہ سرسل احمدیہ پر اس دعویٰ کی وجہ سے کفر کا فتوہ کیوں لگا دی ہے اس پہلے سال کے جواب میں متعدد حوالوں میں سے یہ حوالہ دیا گیا کہ حضرت بانیہ سرسل احمدیہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امت ہی ہو تجلیاتِ الٰہیہ صفحہ بیس تعلیف ہے یہ سن انیس سو چھے تھی جہاں تک سرور کونین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے نسوت کا سوال ہے حضرت بانیہ سرسل احمدیہ نے اپنا مقام ایک ادنا غلام کا مقام بیان فرمایا ہے چنانچہ تعلیف فرماتے ہیں یہ عاجز بھی اس جریل و شان نبی کے احکر خاتمین میں سے ہے کہ جو سید و رسول اور سب رسولوں کا سرطاج ہے پہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کے اطلاع بھی جہل نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے جس کے یہ معنی ہے کہ ہارے کی نام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے نہ تبرایا ہے تو جلدیات الائیہ صفحہ نو تعلیف تعلیف انیس سو چھے ہے پھر فرماتے ہیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بدل سچی اور کامل مطابت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور تفیعی جو پر ملتا ہے ازالہ حام صفحہ ایک سوٹیس تعلیف اتھارہ سوئی کامل پھر فرماتے ہیں میں نے ماز خدا گفل سے نہ اپنے ہنر سے اس نعمت سے کامل عصہ پایا ہے کہ مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا گر برگزیدوں کو دی گئی تھی اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا سو میں نے جو کچھ پایا ہے اس پیروی سے پایا اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجوز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ مارفت کامل پہنچ سکتا ہے اور نہ مارفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے حقیقت الوئی صفحہ باسٹ تعلیق ان سے ساتھ یعنی بسال سے صرف ایک سل پہلے ہیں پھر فرماتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعہ داری اختیار کرنا انسان کو صاحب اکرامات بنا دیتے ہیں اور اسی کامل انسان پر غلوم غیبیہ کی دروازے کھلے جاتے ہیں اور دنیا میں کسی مذہب والا روحانی برکات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ میں اس میں صحب تغربہ ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بجوز اسلام تمام مذہب مردے ان کے خدا مردے اور خدوط تمام پیراہ مردے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجوز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں ہرکز ممکن نہیں زمیمہ نسالان جامعاتم صحفہ اکسٹ باسٹ تعلیف اٹھار سوستان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے دین اسلام کی حمیت کے لیے حجز قاطع عطا فرمائے ہیں چنانچہ آج ایک دنیا مطرف ہے کہ ان دلائل و براہین اور آسمانی نشانوں کو رد نہیں کر جا سکتا کیتھولک ہیرلڈ نیجیریہ انیس اگست انیس سو پتپن کی ساتھ میں عیسائی میشن کے ایک سرگرم اور سرکردہ ممبر کا یہ بیان چاہے کرتا ہے آج سے تیس سال قبل یعنی انیس سو پتیس کی طرح اشارہ ہے آج سے تیس سال قبل مسلمان نیہد پسماندگی کی حالت میں زندگی گدار رہے تھے لیکن جب سے عاملیہ جماعت نے اپنے ترقی پسندانہ پرگرام کو عاملی جامعہ پہلانا شروع کیا ہے مسلمانوں میں حیرت انگیز تبدیلی واقع ہو گئی یہ حوالہ بھی اسی کتابچے میں درچ کیا گیا ہے جی اسی سے میں اعتباس پیش سمر کر رہا ہوں جناب مولی اصرفی شائد کھانوی کے ترجمے قرآن کے دیباتے میں لکھا ہے فرماتے ہیں اسی زمانے میں پادری لیفر ہے پادریوں کی یہ حوالہ کر چاہے پیرے آ چکا ہے لیکن یہاں اسی زمانے میں پادری لیفر ہے پادریوں کے ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ویلہیت سے چلا کر تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا ویلہیت کے انگلیزوں سے روپے کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کے مدد کے مسلسل بادوں کے اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تلاتم برپا کیا حضرت عیسیٰ کے آسمان پر بجیس میں خواہ کی زندہ موجود ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عوام کے لیے اس کے فیال میں کارگر تابت ہوا تب مولوی غلام احمد خادیانی کھڑے ہو رہے اور لیفرائے اور اس کے جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فاوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنے کے خبر ہے وہ میں ہوں پس اگر تم سعادت مند ہو تو متو خبول کر لو اس ترقیب سے اس ترقیب سے اس نے لیفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیسے پڑھانا مشکل ہو گیا اور اس تحریک سے اس ترقیب سے اور اس ترقیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ویرائے تک کے پاس جو کو شکر دیں دیباچہ صفحہ تیس مرتب و ناشر جنہ مولوی نور محمد قادری نقص بندی چشتی مالک اصال مطابع و کارخانہ تجارت تجارت قدب آرام باق کرا تین سال تھے جو اٹھایا جاتے ہیں ان میں سے دوسرا دوسرے سال کے سلسلے میں اس میں بتایا گیا کہ جس قسم کی نبوت کا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے دعویٰ فرمایا ہے اس کا ذکر آنے والے معاود کے لیے صرف سالین کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے معاود کو چار مرتبہ نبی اللہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں حضر نواز بن سمان سے یہ روایت موجود ہے مسلم جل دو سوہ پانچ سو پندرہ و پانچ سو سولہ مطابع و عمیس اس کے بعد اکثر وہ حوالے جو کہ معذر نام میں موجود تھے وہ اس میں دیا گیا ہیں اور بتایا گیا ہے کہ امت کے صرف سالین بھی آنے والے معاود کو بہرحال نبی مانتے ہیں اور خاتم النبی ان کی بری تعریف کرتے ہیں جو تعریف کے مسئل معاود نے بتایا اور جماعت ایم جائے جس پر عمل پیرا ہے اس میں حضرت عیشہ اور حضرت امام طاہر اور اسی حضرت موجدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالہ مثلا اس میں حضرت موجدین ابن عربی کا حوالہ اس موقع میں یہ دیا گیا فَنْنُبُوتَ وَسَارِيَةٌ عِلَىٰ يَوْمِ الْقِامَتِ فِرْقَلْقِهِ وَإِنْ قَانَتْ تَشْرِيَوْ قَدِنْ قَتَا فَتْتَشْرِيَوْ جُزُمْ مِنْ عَزَائِ نَبُوتِ فَتُوحَاتِ مَقِيَةٌ جِلْ دو سَبْسَوْ بَابْ تِحَدْقَلِ یعنی یہ نبوت مخلوق میں قیامت ہم جاری ہے اگر کہ شریعت کا لانا منخطے ہو گیا ہو پس شریعت کا لانا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جو ہے اس کے بعد حضرت امام علی القالی کا حوالہ دیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ فَلَا جِنْ عَاقِذُ قَوْلُ خَاتْمَ النَّبِينَ اِذِلْ مَعْنَا نَوْ لَا يَعْتِ نَبِيًّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اُمَّتِهِ مَضْوَاتِ قَبِیرِ سَبْوَانَتَّذِ یعنی حدیث لو آشا لکان صدیق النبی اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبی کے حرد مخالق میں کیونکہ خاتم النبی دین کے جو یہ معنی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو آپ کے دین کو منصوب کرے اور آپ کو متینہ پھر شیعہ مسئلت کی مشہور کتاب بیہار الانوار میں یہ لکھا ہے یقول یا ماشر الخلاق اَلَا وَمَنْ عَرَادَ اَنْ يَنْزُرَ إِلَى مُحَمَّدٍ وَأَمِيرِ الْمُومِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَى فَهَا عَنَزَى مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَآلِهِ وَأَمِيرِ الْمُومِنِينَ بیہار الانوار سوہ دو سو دو جیل تیرہ یعنی امام مادی کہیں گے اے لوگوں کے گروہ جو چاہتا ہو کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھے تو مجھے دیکھ لیں میں ابراہیم اور اسماعیل ہوں اور جو شخص موسیٰ اور یوسیٰ کو دیکھنا چاہے تو وہ موسیٰ اور یوسیٰ بھی میں ہوں اور جو چاہے کہ عیسیٰ اور شمحون کو دیکھے تو میں وہی عیسیٰ اور شمحون ہوں اور جو چاہتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی کو دیکھے تو سنو میں محمد ہوں اور میں امیر المومن ہوں سکھ کے سوم میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلفِ سالحین اس بات کے قائل تھے کہ امت میں غیر تشریح نبی آ سکتا ہے اور اس کا آنا ختمِ نبوت کے منافع نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر موجودہ علماء حضرات بانیے سلسل احمدیہ پر کفر کا فتوہ کیوں لگاتے ہیں تو ہم اس بارے میں اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ اولیاء امت پہلے سے اس کی خبر دے چکے ہیں متعدد حوالہ جاز میں سے صرف چاندیک حوالے نقل کیا جاتے ہیں اس میں میں اصل مطن پڑھنے چاہتا ہوں اگرچہ اشارتن میں پہلے بتا چکا ہوں دنیا اسلام کے ممتاز اور بلند پایا صوفی اور مفسد حضر شیخ محجدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے پیس کوئی فرمائی وَإِذَا خَرَجَ حَاظَ الْإِمَامُ الْمَادِيُّوَ فَلَيْسَ لَهُ عَدُومٌ مُبِينٌ إِلَّا إِلَّا الْفُقْحَا خَاسَتَنِ فَإِنَّهُ لَا تَبْقَى لَهُمْ رِعَاسَتٌ وَلَا تَمْجِيزٌ عَنِ الْعَامَةِ فتوحات مکیہ جلتین باپ تین ست 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 مطبوعات تین ست 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 یعنی جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے سب سے زیادہ دشمن اور مخالف فرموانے سے شدید اس زمانے کے علماء اور فقہاں ہوں گے کیونکہ مہدی کی باست کے بعد عوام پر ان کی برطری اور ان کے امتیاب باقی نہیں جائے گا خطب الاقتاب حضر شیخ حامد سرہندی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات امام ربانی جلدو مکتوب پینتیس سفہ ایک سو سات ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علماء زوائر و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجتہدات سے ان کے ماخت کے کمال کمال دقیق اور پوشیدہ ہونے کے باعث انکار کریں گے اور ان کو کتاب و سنت کا مخالف جانیں گے اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب مجدد الفیہ علیہ دیس نے لکھا چون مہدی علیہ السلام مقاتلہ بر احیاء سنت و ایماتت بزد فرمایت علماء وقت کے خوبر تقرید فقا و اقتدائے مچائف و آبائے خود باچند گویند این مرد مرد خانہ برانداز دین و ملت ماس و بمخالفت برخیزن بحسب عادت خود حق بتکفیر و تظلیل ویکنن حجز القرامہ قرامہ مطبوع بارہ سو اکانمے بارہ سو اکانمے کے معنی یہ بنے کہ جماعت ایمجی کا سیام تیرہ سو چھے میں ہوئے اور یہ بارہ سو اکانمے عزل میں شاید کریم پندرہ سال پہلے اس کا تجمہ یہ ہے جب امام مہدی علیہ السلام سنت رسول کو جاری کرنے اور بدت کو مٹانے کی جنگ میں مصروف ہوں گے تو علماء زمانہ جو اپنے فقا کے تقلید اور اپنے مشایع کی اقتداء کے خوبر ہیں یہ کہیں گے کہ یہ شخص یعنی یہ مہدی ہونے کا مدعی تو ہمارے دین و ملت کے طریقے پر خلاف ہیں اس لئے اس کی مخالفت پر کمر بستا ہو جائیں گے اور اپنی سابق عادت کے موافق ان کو کافر اور گمراہ قرار دینے لگیں گے خلاصہ کلام آخر میں یہ لکھا ہے ہاں اس میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جہاں تک علماء کفر کے فتوے کا تعلق ہے کوئی فرقہ ایسے باپور نہیں رہا یا جیسے کہ منیر انکوائری رپورٹ یعنی تحقیقہ کی عدالت نائنٹین ففٹی پور کہ منیر انکوائری رپورٹ میں ہے کہ فتوے کو دیکھا جائے تو کوئی کوئی ایک پاکستانی بھی مسلمان نہیں رہتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح اشاعت کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے فرمایا من صلح صلاتنا واستقبل قبلتنا وعقل زبیحتنا فزارک المسلم اللذی لہو ذمت اللہ وذمت الرسول لئی فلا تخفر اللہ فی ذنت ہی بخاری شریف کتاب الصلاة بابو فیل استقبال قبلہ مصری جلدیک جو شخص یہ حضور علیہ السلام کے اشاد مبارک کا ترجمہ ہے جو شخص ہماری طرح نماز پڑے یہ دستوری اور قانونی تعریف ہے مسلم کی جو خود محمد عربی سرتاج مدینہ فخر دعالم خاتم نبین خاتم المرسلین خاتم محمد مصطفیٰ عامد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان فرمائی فرمایا جو شخص ہماری طرح نماز پڑے ہمارے قبلے کی طرف مو کرے اور ہمارا زبیہ کھا لے وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اسے رسول کی امان ہے پس اللہ کی اس امانت کے متعلق عہد کو مت اور اور بغاوض نہ کرو خلاصہ کلام آخر میں لکھا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف امتی نبی ہوں میرا اپنا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ سیدنا وہ مولانا حضرت خاتم المبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرح نظام شمسی میں چاند اپنے نور کے لیے کامل طور پر سورج کا محتاج ہے اور سورج کے نور کے بغیر چاند کا اپنا کوئی مانوی وجود باقی نہیں رہتا اسی طرح روحانی دنیا میں یہ خلاصہ کلام حضرت سیدنا طاہر کے الفاظ میں لکھائی ہے باقی از مولانا حضرت صاحب نے طریق تمہائے تھا اسی طرح روحانی دنیا میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراج ملی رہے اور آپ کے نور کے کامل انعکاز سے فیض یاب ہو کر چودمیں شدی کو منور کرنے والا وجود ہرگز کسی آرہدہ اور مستقل فضیرت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے نور کی ہر شاہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الاسفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ دور کی مرہون منت ہوگی اور اس کے فیض کے بغیر قامل تاریخ کی ہوگی دین یہی شورت حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے دعویٰ کی ہے چنانچہ آپ نے آن حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شورت بیان فرمایا سب ہم نے اس سے بایا شاہد ہے تو خدایہ وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں کیس کیا ہوں بست اثرا جی ناظرین کے نام ابھی آپ اس کتابچے کے خلاصہ اور اس کے اکتباسات سن رہے تھے جو سندانی کورٹ کے لیے تیار کیا گیا ہمارا موقف کے نام سے اور پھر اسی کتابچے کو قومی اسمبلی کے تمام ممبران تک بھی پہنچایا گیا حضرت مولانا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیئے اور ان سوالوں سے ہمیں متعلق فرمایا جو سیدنا حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ نے قومی اسمبلی کے سامنے دیئے تھے اور یہ سلسلہ باون گھنٹے دس منٹ تک چلا ہے اس زمن میں سیدنا حضرت خلیفت المسیح سالس کے شخصیت کے بارے میں اور حضور کے بیان کے بارے میں آپ نے مختلف حوالاجات پڑھ کر سنائے تھے سیدنا حضرت خلیفت المسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ نے بھی اس زمن میں کوئی سکر فرمایا تھا حباب جماعت کے سامنے تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ حباب کو پڑھ کر سنا دیں یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی خاص طریق سے تاریخ انسار اللہ جلدوم میں ابھی حالی میں شائع فرما دیا ہے اور یہ پتنی قصے معلوم ہوگا کہ مجھے اس موقع پر اس کی ضرورت ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات ہیں حضرت خلیفت المسیح سالس نے اس شاصر یہ تحریر حضور کی میں سنا دیتا ہوں حضور نے فرمایا یہ تاریخ انسار اللہ کے صفحے پچانویں پردر کے تاثیر انیس سو چوہتر میں جب میں نیسل اسمبلی گیا ہوں خدا تعالیٰ نے بہت نشان دکھائے بہت بڑا نشان یعنی عجیب ہے اپنی کمیت یعنی والیوم کے لحاظ سے کہ جب انہوں نے کہا کہ پہلے تو زبردستی مجھے بڑایا ہم نے ان کو کراس ایگزیمن کرنا ہے پہلے کہا کہ ماظر نامہ خود پڑھو جماعت کا ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں مجھے پتہ لگا تو میں نے پیغام بیجا کہ نوے سال پر پھیلا ہوا ہے ہمارا لچیچر اور مذہب کا معاملہ ہے بڑا سجیدہ ہے اور میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ سارا لچیچر مجھے زبانی یاد ہے ایک دن پہلے آپ سوال لکھ دیں اور بڑوا دیں ہمیں دے دیں اگلے دن ہم جواب دے دیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اسی وقت سوال ہوگا اور اسی وقت آپ جواب دیں گے میں نے کہا ٹھیک دعا کی بھی اللہ تعالیٰ تحفیق دیتا ہے قریبا ساری رات میں نے دعا کی خدا سے خیر مانگی اس سے صبح کی اذان سے ذرا پہلے مجھے یہ کہا گیا کہ میمان تو پہلے سے بھی زیادہ آئیں گے اتنی بڑی خوشکبری یہ اس تیزا کا منصوبہ تو بنا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے لیکن فکر کیوں کرتے ہو ہم تمہارے لئے کافی ہیں ان کی ریپورٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گیارہ دنوں پر پھیلا کل باون گھنٹے دس منٹ مجھے کراس اگزیمن کیا باون گھنٹے دس منٹ کفیناک المستاذین کا مجھے یہ نظر آتا تھا جس طرح فرشتہ میرے پاس کر رہا ہے جہاں مجھے جواب نہیں آتا تھا وہاں مجھے جواب سکھایا جاتا تھا بعد سبھا یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جواب اسی طرح دینا ہے چنانچہ ایک رات شام کو مجھے یہ کہا گیا کہ اس کا جواب نہیں دینا کل صبح دینا ہے میرے پیچھے پڑ گئے میں نے کہا کہ میں نے دینا ہی نہیں بہت پیچھے پڑ گئے میں نے کہا کہ آپ یہ لکھ لیں میں نہیں جواب دینا چاہتا کسی طرح ڈال کر یہ لکھ رہے ہیں میں نے اسے جواب نہیں دینا تو مجھے یہی کہا گیا کہ کل صبح دینا جواب کیونکہ کل صبح دینے میں ان کے لئے کافی خفت کا سامان پیدا ہوتا تھا یعنی اس تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے رہنمائی کی کوئی معمولی بات نہیں ہے باون گھنٹے دس من پر ہر ہر سال کا جواب مجھے وصول ہوا یہ سال سکھایا جاتا تھا یا یہ کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے یہ بھی بتایا جاتا تھا سبحان اللہ ایک دن یہ سال کیا ایک پیرہ یہاں سے شروع ہوا یہ ایک صفحہ سمجھیں اس کو یعنی بیٹھ میں لکیر نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی کتاب ہے یہاں سے شروع ہوا یہاں جا کے ختم ہوا یہاں سے ایک فکرہ اٹھایا سوال کے لیے ایک فکرہ ایک پیرے سیب اٹھا کے کہنے لگے یہ تو جی بڑے قابل طرح فکریں ڈکے ہیں برزا غلام مسائب جو بڑا فساد پیدا ہوتا ہے اس کی سمجھیں باتیں شروع کرتی ہیں مجھے کہا گیا کہ ابھی جواب دو مجھے جواب کوئی نہیں آتا تھا یعنی یہ حقیقت ہے ذرا مبالغہ کے بغیر ذرا مبالغہ کے کہ میں بالکل اندھیری میں تھا میں نے کہا کہ کتاب بھیج دیں میرے پاس کتاب نہیں ہے مجھے کتاب بھیج دیں ابھی میں جواب دے دیتا ہوں یا یا بختیار کہنے لگے اچھا کل پھر آپ جواب دے دیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ابھی دیں میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی جواب دینا ہے جواب دینا ہے تو آپ مجھے کتاب دیں دو تین دفعہ تقرار کے بعد وہ لے آیا نشان لگا کے کتاب میں نے کھولی جہاں سے دو پہرہ شروع ہوتا تھا تین چار سطریں نیتے وہ فکرہ تھا جہاں اس کا جواب موجود تھا اور میری آنکھ نے وہی پکڑا میں نے پہلی نظر میں اس کو پکڑا پہنی عادت تھی جہاں مجھے موقع ملتا حضرت مسیح محوظ علیہ السلام کا کلام ان کے کانوں میں ڈال دیتا تھا تو میں نے کہا آپ نے فکرہ پڑا اور اتراز کر دیا میں ایک پیرہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو جواب مل جائے تھا میں نے سارا پیرہ پڑھ دیا اتنی تفصیل میں تو اس سے بڑا نشان چود میں بھی نہیں آسکتا گیارہ دن بارہ گھنٹے باون گھنٹے دس من جو خدا نے کہا تھا اس کے مطابق وہ میری ذہنبائی کرتا رہا ایک دن مجھے شام کو خدا نے کہا کہ کالیک ایسا سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاؤں کے نیر سے زمین نکل جائے گی میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے حسیار ہو جائیں گیارہ مجھے چائے کا وقفہ ہوا کوئی ایسا سوال نہیں آیا سوال آتے گئے جواب دیتے رہے کھانے کا بقت آگیا کوئی سوال نہیں شام کی چائے پینے کے لیے بہت سارے وقفے آ کرتے تھے اس وقت تک کوئی سوال نہیں ہوا بلکل آخری پانچ من بلکہ آخری سوال کر دیا بلکل کسی کو اس کے جواب کو پتہ نہیں تھا ہم دے ہی نہیں سکتے تھے اس کا جواب بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ہم نے ان کو کہا کہ کل دیں گے کل دیں گے جواب انہوں نے کہاں ٹھیک ہے دیر ہو گئی ہے کل ہی دے دیں مشورہ کیا اس کے جواب کے لیے فون کیا دس سال کے الفضل کے فائل منگوائے روا سے وہاں سے موٹر چلی صبح کی آزان کے وقت میں پہنچی اس کو دیکھا تراش کیا وہاں سے وہ جواب دھونڈا تب تسلیح ہوئی یعنی ساری رات خدا تعالی نے پریشان رکھا دعائیں کرائیں یہ بھی اس کا احسان ہے لیکن بتا دیا تھا پہلے کہ اتنی پریشانی اٹھاؤ گے کہ حد نہیں پھر وہ جواب دیا ان لوگوں کو تو انسار اللہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے تلے جمع کرنا ہے میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ انیس ست چوہتر کی قومی اس حملی کی اس کاروائی کا دوران حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت مولانا عبول عطا صاحب جالندری حضرت شیخ محمد عمہ صاحب مظہر حضرت خلیفت المسیح رحمہ اللہ حضرت نیتاہر عمہ صاحب اور آپ شامل تھے اس پورے وفد میں تو اس دوران کچھ خوشگوار واقعات کچھ یادیں بھی آپ کے لازمی زندگی کا حصہ ہوگی اگر ان میں سے آپ ہمیں بھی شامل کریں ان یادوں میں بات یہ ہے کہ وفد میں شامل حضور کے خدام میں سر فریست حضرت شیخ محمد عمہ صاحب تھے اپنے عمر کے لحاظ سے شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے خاص رنگ سے رمجل فرمایا تھا ان کی کلام بھی جامعیت کا شاکار ہوتی تھے اور ان کی باتوں میں بھی فساحت و پراوک کا رمجل ربتا تھا بہت کم بولتے تھے کسی کسی وقت اور حضور کے خدمت میں ان دنوں میں حضور نے حضور کے خدمت میں جو کچھ کہا وہ ایسے موقع بر کہا جبکہ کم از کم میں اس میں موجود نہیں تھا کیونکہ ان کے رہش حضور کے رہش کے بلکہ قریب تھی اور خاکسار نیچلی مندل میں تھا کیونکہ کتابیں بھی تھی میرے ساتھ تو حضور شیخ صاحب کسی جیسے وقت تقریب لاتے اور جب سونے کا وقت قریب آتا تو کہتے ہیں مولانا اب میں سونا برانا چاہتا ہوں پھر یہ دہجے پھر تشیر لے جاتے ہیں میرے سامنے ایک دفعہ حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح سالس کی خدمت میں صرف ایک بات ارس کرنے کا مجھے یاد ہے اور وہ بات تھی اس موقع کی جس کا میں نے ابھی حضرت خریفت المسیح ثانی کا سالس کا بیان پڑھا ہے کہ رات و رات اخبار مگوایا گیا یہ دراصل اخبار تھا ایک تو بدر ایک الفضل اور یہ قاضی اکمل صاحب کے اس شید سے متعلق سال تھا کہ محمد پھر اتر آیا ہے ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شاہ میں تو رات و رات بدر بھی آ گیا پھر حضرت قاضی احمد اکمل صاحب نے جو بیان دیا تھا اس پر یہ بھی اس میں موجود تھا کہ اس سے مراد تو وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْقُوبِمْ کی تفسیر ہے اس کے زوا نہیں میں نے تو خود کچھ کہا ہی نہیں اور جو مقام بڑا ہے وَلَالْآخِرَا تو خیرٌ لَقَا مِنَ الْأُولَىٰ کے مطابق میں نے اس کا شیری زبان میں اس کا تذکرہ کی ہے اتنی سی بات تھی جسے افتانہ کر دیئے حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے ساتھ عموماً تحقیقاتی اجالت اور حضرت خلیفت المسیح ثانی کا رکم فرموتا یہ انشاءالہ جو کہ انیس سو تری پر میں حضور نے سورج قلم فرمایا تھا نظریہ وحی و نبوت یہ عموماً ساتھ جتا تھا جب یہ مسئلہ پیش ہوا اور یہ بہت اہم ترین مسئلہ تھا کیونکہ استعال انگیزی کے لیے بطا اور بم کے استعمال کرنا مقصود تھا انکو یعنی بم ایسا کہ جس سے اہوان پر یہ کھول جائے کہ یہ کوئی ساخر رسول ہے انکو کوئی تعلق رسولی عربی صلیل دعوی حسن کے ساتھ نہیں ہے اور یہ وجہ جواز بن گیا کہ ہم ان کو دائرہ حسن پر خلیف کریں تو حضرت شیخ محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ کی کروروں رحمتیں اور برکتیں ان پر ہو آپ نے اس موقع پر حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا یہ شیر حضور کی خدمت میں عرف کیا لیکھ آئینام یا رب غنی از پہ سورت مہ مدنی فرماتی ہیں مسیح معود لیکن میں رب غنی کی طرف سے بطار آئینہ ہوں مدینہ کی چاند کی سورت دنیا کو دکھانے کے لیے تو جو کچھ اکمل صاحب نے کہا ہے وہ تو انہی معنوں میں کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئے خدا نے اس چاند کی شکل کو دکھانے کے لیے موجودہ دنیا میں جو کہ پہلی اس زمانے کے دنیا سے بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں اب اسٹریلیا بھی اور اس کے علاوہ امریکہ بھی شامل ہے اور ذرائع اور وسائل بھی شامل ہیں وہ شکل پہلے سے بڑھ کر دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے خدا نے موجودہ دیوائے ہیں اور یہ واخرین امنوں کی تکلی ہے یہاں مجھے خیال آیا یہ جو حضرت صحیف صاحب نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ پرمارش شیر پڑھا ہے یہ جو حوالہ ہے اس کو احمدیت کے دشنوں نے پچھلی صدی سے انتہا دردے کی اہمیت کا قرار دیتے تو ہر جگہ پر اس کے اشارت کی ہے اور صاحب بات ہے کہ ایک عاشق رسول کے لیے اتنے ہی بد آگے نا کہ فلان کچھ آخر رسول ہے یہ کافی ہے یہ غماز ہے کہ وہ شخص جو مشتل ہوتا ہے حقیقتن اس کے دل میں محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ الگ بات ہے کہ ملہ نے ہر ایک کو گستاخر رسول قرار دے دیئے بریلوی جب بات کریں گے اہل حدیث کے متعلق اور دیوبانیوں کے متعلق موضوزی کے متعلق تو گستاخر رسول سے کم وہ راضی نہیں ہوتے جس طرح اہمیوں کے خلاف مقدمہ میں جس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولان شبیر احمد صاحب یہ ساخب میرے ساتھ تھے ایسے ایندی مخلص نوجوانوں کے اوک بھی شامل کیا دو سو اٹھانویں سی کے تاتھ اپنے افضائی ایار میں کہ جو بیچارے ان کو بھی نہیں پڑ سکتے تھے اور ان کو بزار لیکچرال کی شامل کیا اس نے لیکچر دیا اور غلطے کا اضارہ کریا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ساری کا روئی ختم نبوت اور اسلام کے نام پر کرتے ہیں قرآن کے حوالے بھی دیتے ہیں جس سے خدا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو جرگہ اٹھے گا اور یوسف کے زمانے کے کافروں کا وہ مسیر اور نظیر ہوگا اور وہ کہے گا تلیبا صلی اللہ من بعد رسولہ نبوت ختم ہو گئی تو اس میں یہ فرمایا کہ یو یاد الون فی آئے آس اللہ بغیر سلطان عطاؤں کہ وہ قرآن کے آر میں قرآن کا نام لے کے جبرہ کریں گے قرآن کو بزر دیں گے اپنے مقاصد کے لئے خود بزلتے نہیں ہیں قرآن کو بزر دیتے ہیں ہوئے کس درجہ سقیحانِ حرم بے توفیق مجھے 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 مسکریم مجھے مجھے موسیقی